اسلام علیکم امید ہے سب دوست کے لیے سے ہوں گے بیزا سٹپ کے ایک اور ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں میرا نام اور جمن ملک ہے آج کی ویڈیو ان تمام دوستوں کے لیے ہے جو یوکے جانا چاہتے ہیں یا یوکے کا ویزا ان کو مل چکا ہے یا ریسنٹلی یوکے پہنچ چکے ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو وہ تمام ٹپس وہ تمام ٹرکس بتاؤں گا کہ کیسے آپ وہاں پہ اپنی بہترین زندگی شروع کر سکتے ہیں کیا کیا آپ لوگوں نے کرنا ہے کن کن چیزوں سے آپ لوگوں نے بچنا ہے تو اس ویڈیو کو غور سے دیکھئے انٹرک دیکھئے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف سب سے پہلی بات جب آپ یوکے پہنچ جاتے ہیں تو سب سے پہلی چیز آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اگر آپ سٹوڈنٹ ویڈیو پہ گئے ہیں یا کسی اور ویڈیو پہ گئے ہیں آپ نے یہ ڈیسائٹ کرنا ہے کہ آپ نے پڑھنا ہے آپ نے صرف پیسے کمانے ہیں یا آپ نے دونوں چیزیں کرنی ہیں اس لیے ضروری ہے کہ اس ڈیسیجن سے آپ کا جو راستہ ہے وہ کلیر ہو جاتا ہے آپ کے انٹینشنز کلیر ہو جاتے ہیں اور آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ میں نے آگے کیا کرنا ہے اکثر سٹوڈنٹس اکثر لوگ جو میں نے دیکھے ہیں پاکستان اور انڈیا سے جاتے ہیں جاتے تو وہ سٹوڈنٹ ویزا پہ ہیں لیکن وہاں پہ وہ ڈبل مائنڈڈ ہو جاتے ہیں کبھی سوچتے ہیں کہ ہم نے سٹڈی کرنی ہے کبھی سوچتے ہیں کہ نہیں صرف جاب کرنی ہے تو موسٹ اپ دے ٹائم وہ ڈبل مائنڈڈ رہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہ ریسائٹ کرنا ہے کہ کیا کرنا ہے اس کے بعد جب آپ یو کے پہنچ جاتے ہیں تو سب سے پہلی امپورٹنٹ چیز آپ کے لئے ہے آئی ڈی آپ لوگوں نے اپنی آئی ڈی کے لئے اپلائی کرنی ہے آئی ڈی کی اپلائی کے لئے جو انہا آپ نے ڈی ویلے ڈیپارٹمنٹ میں اپلائی کرنی ہے وہاں پہ جب آپ جاؤ گے وہ آپ کی ڈیٹیل لے لیں گے اور آپ کی جو جانا آئی ڈی بن جائے گی جب آپ کی آئی ڈی آ جائے اس کے بعد دوسرا سٹیپ ہوتا ہے آپ کا بینک اکاؤنٹ آپ لوگوں نے اپنا بینک اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے بینک اکاؤنٹ بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہاں پہ سارا سسٹم ڈیجٹل ہے فنگر ٹپس پہ ہے تو بینک اکاؤنٹ کے بغیر آپ بہت ادورے رہو گے اس لئے ضروری ہے کہ اپنا بینک اکاؤنٹ وہاں پہ جب آپ پہن جاؤ آئی ڈی آپ کی آ جائے تو آپ لوگ بینک اکاؤنٹ اوپن کر لیں اس کے بعد جب آپ کا بینک اکاؤنٹ اوپن ہو جائے تو پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے نیشنل انشورنس نمبر کے لیے ٹیکس دیپارٹمنٹ میں اپلائی کرنا ہے نیشنل انشورنس نمبر ایک سپیشل نمبر ہوتا ہے جس کو پاکستان یا انڈیا میں انٹین نمبر بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک سپیشل نمبر آپ کے نام اور ڈیٹا برد کے ساتھ اسائن ہو جاتا ہے ٹیکس دیپارٹمنٹ میں اور جب کبھی بھی آپ کسی کمپنی میں جوب کرتے ہو تو وہ کمپنیوارے آپ سے اس ٹیکس نمبر کے بارے میں پوچھتے ہیں اس ہی نمبر پہ آپ کا ٹیکس کٹتا ہے اور یوکے میں ٹیکس دینا اس کے بہت سارے فائل ہیں تو یہ چیز بہت ضروری ہے آپ لوگوں نے اپنا انٹین نمبر اپلائی کرنا ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ بہت امپورٹنٹ چیز پہ ٹھیک ہے یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس سے آپ کی لائپ بدل جائے گی وہ ہے ڈرائیونگ لائسنس آپ لوگ جب آپ لوگوں کے آئی ڈی آ جائے ٹیک ہے بینک وغیرہ این آئی یہ سب چیزیں ہو جائے تو آپ لوگوں نے اپنی ڈرائیونگ لائسنس کے لئے اپلائی کرنی ہے ڈرائیونگ لائسنس کی وجہ سے آپ لوگوں کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی چاہے آپ کالج جاتے ہو یونیورسٹی جاتے ہو ٹھیک ہے کہیں جوب پہ جاتے ہو تو آپ کو ہر موقع پہ گاڑی کی ضرورت پڑے گی اور وہاں پہ ٹنڈ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پاس پرسنل گاڑی ہو تو آپ کے لئے لائپ بہت ایزی ہو جاتی ہے پبلک ٹرانسپورٹ میں بھی آپ گون پھر سکتے ہو لیکن وہاں کے موسم کے حساب سے آپ دیکھ لے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے گاڑی کے بارے میں ایک اور بات بھی میں آپ لوگ کو بتاؤں کہ جو سٹوڈنٹس پاکستان یا انڈیا سے جاتے ہیں ان کے لئے یہ انفرمیشن ہے کہ یوکے کے رولز اور لا کے مطابق وہاں پہ آپ لوگ پاکستان یا انڈیا کے انٹرنیشنل لائسنس پہ چھ مئنے تک یوکے میں ڈرائیونگ کر سکتے ہیں تو یہ آپ لوگ کے لئے بہت فائدہ کی بات ہے اگر آپ کے پاس لائسنس کو پاکستان اور انڈیا سے اپنے ساتھ لے کے جائے یا آل لڈیا پہنچ چکے ہیں تو پاکستان یا انڈیا سے منگوا لیں تو یہ آپ لوگ کے لئے بہت ضروری ہے اور بہت اچھا ہے کہ آپ چھ مئنے تک گاڑی چلا سکتے ہو اسی انٹرنیشنل لائسنس پہ گاڑی چلانے کے لئے جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے بس صرف گاڑی لینی ہے ٹھیک ہے پانچے سو پون میں آپ کو آرام سے گاڑی مل جائے گی آپ نے اس پہ انشورنس کرنی ہے اس کی ایم او ٹی کرنی ہے فٹنس سٹیفیکیٹ لینی ہے اور اس کا جو روڈ ٹکس ہے وہ پے کرنا ہے اس کے بعد آپ گاڑی چلا سکتے ہو گاڑی کے بعد ہم آتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اپنی کریٹ ہسٹری کا بہت سارا خیال لگنا ہے کریٹ ہسٹری آپ کے نام اور ڈیٹا برد کے ساتھ ایک ہسٹری ہوتی ہے ایک آن لائن آپ کوئی بھی چیز کریٹ پہ لیتے ہو تو یہ آپ کی ہسٹری میں کاؤنٹ ہوتا ہے اگر آپ نے وہاں پہ کسی کا ایک پاؤنڈ بکایا کسی بھی کم نہیں اور آپ نے پہ نہیں کیا اور ڈیو ہو گیا وہ تو وہ آپ کی کریٹ ہسٹری میں کاؤنٹ ہوتا ہے اور نیکسٹ فیوچر میں جب آپ کبھی بھی کسی چیز کے لئے کریٹ پہ اپلائے کرو گے تو آپ کو کہیں پہ بھی کریٹ کی فیسیلیٹی نہیں ملے گی مطلب انسٹالمنٹ پہ کریٹ پہ ادار پہ اس طرح کی چیزیں نہیں ملے گی تو اس چیز کا بہت سارا خیام لگنا ہے اس کے بعد سیون نمبر سٹپ پہ آتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی پراپر جاب نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کی کوئی پراپر انکم نہیں ہے تو اس وقت تک آپ لوگ کوئی بھی چیز کریٹ پہ نہ لو بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی بھی چیز کریٹ پہ نہ لو جب آپ کی جوب لگ جائے آپ کے پاس پیسے آنا شروع ہو جائے تو چاہے آپ پھر سم لے لو کانٹریکٹ پہ موبائل لو لیپ ٹاپ لو جو بھی آپ کا دل چاہے لے لو لیکن جب تک آپ کی پراپر انکم نہ ہو تو کوئی بھی چیز کریٹ پہ نہ لے اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ بہت ساری سکیمز وہاں پہ ہوتی ہے طرح طرح کے سکیمز ہوتی ہیں اور ان سکیمز کا جو فرسٹ شکار ہوتا ہے وہ یہ نئے لوگ ہوتے ہیں جو وہاں پہ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ کو روڈ میں سٹریٹ میں کوئی بھی نظر آ جائے اور آپ کو یہ بولے کہ مجھ سے یہ لیپ ٹاپ لے لے میں بارگین پرائز پہ دے رہا ہوں سستہ دے رہا ہوں لیپ ٹاپ لے لے موبائل لے لے یا کوئی اور گینجٹ آپ کو بتائیں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے لالچ میں نہیں آنا کبھی بھی روڈ پہ سٹریٹ میں کسی سے کوئی چیز نہیں لینا وہ سکیمرز ہوتے ہیں وہ آپ کو ایسا دھوکہ دیں گے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اس چیز کا بہت سارا خیال لگنا ہے اس کے کو نہیں دینا اگر اس کا میس یوز ہو گیا تو آپ کا بنک اکاؤنٹ بھی بند ہو جائے گا اور آپ کی کریٹ ہسٹری بھی خراب ہو جائے گی تو اس چیز کا لوگوں نے خیال لگنا ہے اچھا ڈرائیونگ لائسنس جب آپ لوگ کو مل جائے تو جوب حق کے حوالے سے بات کر رہا ہوں تو آپ کے لئے جوب اپرچنٹیز بہت بڑھ جاتے ہیں کیسے بڑھ جاتے ہیں اگر آپ کے پاس گاڑی کا ڈرائیونگ لائسنس ہو تو آپ کسی بھی پیزا شاپ میں برگر شاپ میں پانچ گینٹے چے گینٹے سات گینٹے آٹ گینٹے یہ دیپینڈ کرتا ہے آپ لوگوں پہ تو اس کا پی بھی اچھا ملتا ہے اور کام بھی ہارڈ نہیں ہوتا تو آپ کو یہ جوب بھی مل سکتا ہے اگر آپ کے پاس گاڑی ہو اور اس کے علاوہ اگر آپ کو شاپ میں جوب نہیں ملتا تو آپ اوبر کے ساتھ بھی گاڑی آپ اپنے ذہن میں رکھ اور بھی ترہ ترہ کی جوب ہیں اس کے علاوہ میں بات کروں گا کہ اگر آپ کو شروع میں کوئی بولے کہ آپ نے سیکیورٹی لیسنس کیلئے اپلائی کرنی ہے سیکیورٹی لیسنس ٹھیک ہے اچھا ہے اس پر آپ جوب مل سکتا ہے لیکن سیکیورٹی بھی کئی نہ جوب مل سکتا ہے اس کے علاوہ میں آتا ہوں اکموڈیشن پہ بہت سارے سکرون جب وہاں پہ جاتے ہیں تو ان کو کچھ آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ہم سستے میں کیسے رہ سکتے ہیں یا اکموڈیشن کا جو رنٹ ہے رنٹ میں ہم پیسے کیسے بچا سکتے ہیں تو یہ بہت امپورٹنٹ ٹپ ہے ان لوگ کے لیے جو ریسنٹ وہاں پہ گئے ہوئے ہیں یا جانے والے ہیں اکموڈیشن کے بارے میں اتنا بتاؤں گا کہ میں جب آخری سال میں آخری لاسٹ یر جب میں یوکے میں گزارا تھا تو اس میں میں تقریبا گھر لیں اس کا ڈیپوزٹ پی کریں اس کا رنٹ پی کریں اور تین یا چار کمروں کا گھر جا آپ لیں گے تو انڈسٹری میں ٹھیک ہے انڈسٹری کے قریب ہونی چاہیے وہ گھر تو جب آپ گھر لیں گے تو اس کے بعد ایک کمرہ اپنے لئے ریزرف کریں باقی کمرے آپ لوکل کلاسیفائیڈ ایک ویب سائٹ ہے جس کو گھمٹری ڈاٹ کام بولتے ہیں تو گھمٹری ڈاٹ کام پر باقی کمرے لگائیں ٹھیک ہے اور کمرے لگانے سے پہلے آپ یہ میک شور کریں کہ وہاں کے لوکل ایریا میں کمروں کی کی ڈیمان ہے رنٹ مطلب کتنا لوگ ڈیمان کر دے ہیں تو آپ کمرے چیک کر لیں آن لائن تو اس حساب سے کمرے کم ٹھیک ہے مطلب اگر 300 میں کسی نے کمرہ لگائے تو 250 میں لگائیں 350 میں کسی نے لگائے تو 300 میں لگائیں اور ایموری ٹھیک اس میں لگائیں تو آپ کے سارے کمرے ایسے نکل جائیں گے اور آپ کو رنٹ آنا شروع ہو جائے گا شروع میں آپ 1200 تک انویسمنٹ توڑا سا کرنا پڑے گا لیکن بعد میں آپ آرام سے لوگوں سے رنٹ کلیکٹ کریں اور لوگوں سے رنٹ کلیکٹ کریں اور جو اپنے لینڈلوڈ کو پی کر رہ سکتے ہیں اسی طرح آپ فری میں رہ سکتے ہو آپ کے اوپر کوئی رنٹ نہیں آئے گا اس کے بعد میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ جو ٹپس میں نے آپ لوگ کو اس ویڈیو میں دیئے ہیں میں ساری اپنی پرسنل ایکسپیرینس دی میں وہاں پہ سات سال گزارے ہیں یہ سات سال کا ایکسپیرینس ہے جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں میں جب شروع میں گیا تھا تو مجھے کسی نے کوئی بھی گائیڈنس نہیں دی تھی کسی نے راستہ نہیں دکھایا تھا راستے خود بنانے پڑتے ہیں میں نے اپنے لئے سارے راستے خود بیان کیا اگر آپ اس چیز کو فالو کریں گے اور اس پر عمل کریں گے تمہیں مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کی زندگی وہاں پہ بڑی مزے سے کٹے گی اور ساتھ میں آپ اپنی سٹڈی اور کام کو منیجز سکتے ہو اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ان دوستوں کے ساتھ جو جانے والے ہیں یا آل لیڈی وہاں پہ 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 نہیں تو ان کا بھی بلا ہو جائے اور مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ ملتا ہوں آپ لوگ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں اللہ بیس ملتا